ہیلو دوستو ویلکم تو مائی ٹپ چینل ایس بی آئی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا بھارت کی نمبروں پی ایسو سیکٹر کی بینگ اور یہاں پہ ایک خبر نکل کر کے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مارکٹ بند ہونے کے بعد جب فرائی ڈے کو مارکٹ بند ہوئے اور یہاں پہ کل رات کو لیٹ کو یہاں پہ خبر نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کا اثر ڈیفینیٹلی یہاں پہ منگلوار کو جب بازر کھلیں گے تو دیکھنے کو بھی ل ایس بی آئی میں پرائز ایکشن کس طرح کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور نیکسٹ لیول ٹارگیٹ کیا ہو سکتے ہیں وہ بتانے کی کوشش کروں گا مجھے لگتا ہے چارٹ پہ ڈیفینیٹلی بریک آؤٹ کی تیاریا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوری جانکاری ویڈیو کا ماتھیم سے مل جائے گی تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کا بٹن بھی دبائی چینل بھی نئے ہوتے جلو سے جلو سبسکرائب کیجئے یہاں میں بات کرنا چاہوں گا کی ایس بی آئی کی سیچویویشن فرائیڈے کو جب کلوزنگ ہوئی تب اس طرح کی دکھائی دین تو یہاں پہ جب کلوزنگ ہے پاتھ سوئی اکتیسل بھی کیس پاس ایک پتشت سے بھی جیدہ کی تیزی اس میں نظر آئی اور پیچھلے سمیں کی بات کریں تو ایس بی کے لیے بڑی سمیں بیتا ہے حالانکہ ایک ویک میں ڈیرڈ پرتیشت کے نیکیٹیو ریٹن پیچھلے ایک مہینہ گیارہ پرتیشت کے پوز پوزیٹیو ریٹن اس میں دکھائی دے رہا ہے تو خبر پر لے کر کے جانا چاہوں گا اور خبر یہاں پہ آپ کے سامنے سٹیٹ بینکو انڈیا موس انسیلٹ ڈو ریکاور ڈیوز پرم بجاج ہندوستان شگر تو دوستو بجاج ہندوستان شگر کو یہاں پہ اس بینے لون دیا تھا کتنا لون دیا تھا وہ بیتنا چاہوں گا پر ٹوٹل لون جو ہے سبھی بینکو کو ملے لگر کہ 4800 کروڑ کے اس پاس کا ہے اور اس بین انسیلٹی کا دروازہ کھٹ کھٹ کھٹایا ہے کیونکہ وجہ جاندوستان شگر یہاں پہ جب اس کے ڈیو نکل کر کہا رہے تھا پیمنٹ ہے اس کو دینے میں گناہ کامیہ بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈیفینیٹلی بڑا جٹکہ ہے پرنٹو کہیں نہ کئی اس بین یہاں پہ انسیلٹی کا دروازہ کھٹ کھٹا دے ہو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ لون کی ریکاوری ابھی کس طرح سے ہو پائے گی یہاں پہ بات کریں کس کی کتنی لون ہے ایز آف جولائی تھٹی کے سب سے بڑا ہے جو لون دینے والا لگ بگ لگ بگ وارہ سو کروڑ اس کے بعد پی این بی بھی ہے یہ ایک ہزار کیسے کروڑ اس کے بعد انڈین بینک سینٹرل بینک بینک کو مہارشتہ آئی ڈی بی آئی بینک بینک کے نرابین انڈین بینک یوکو بینک بینک کو بڑا دا انڈین اور سیس بینک اور بینک ملک کی لگ بگ لگ بگ سبی کے سبی پی ایسو بینکنگ ہی ہے جو کی کٹو کول ملا کر کے چار سات سو باسٹ کروڑ کا ٹوٹل لون دے چکے ہیں بجاز ہندو تین شگر جو کی ایک شگر کمپنی ہے یہاں بے بجاز گروپ کی ان کو اور یہاں پہ کہیں کہ ابھی ایک کمپنی جو پیمیٹ ہے اس کو دینے میں ناکام یا بھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈیفنیٹلی آگے جس کے اس کے اوپر جو بھی خبر آئے گی اس کے اوپر پورا پر ادھار امہدار یا بے کمپنی کے شیئر پریس میں دکھائی دیا سکتا ہے حالانکہ لون اتنی زیادہ کبھی بڑی نہیں ہے تو اتنا کوئی چینٹا کا وشی بھی نہیں ہے چاٹ پہ لے جانے سکتے ہیں کاروبار کی سیچیویشن بتا دو یہاں پہ اس بے آپ کے سامنے ہے ساچ کا گھر خائنسی کے ویب سائٹ پہ ڈیفنیٹلی آہ کے لیے گا لیکنی کی بھی آپ کو دکھائی دیا رہی ہے ڈیفنیٹلی سیچیویشن اچھی ہے مجھے لگتا ہے نہیں کہ اتنا کوئی اثر اس خبر کے چلتے شیئر پریس میں دکھائی دے گا ہاں پر یہ ابھی چارٹ پر دیکھ سمجھنا جروری ہے کہ کہاں پر بریک آؤٹ کی سیچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو دوستو اس بے کے چارٹ پر لے کر کے آئے وہ زیرو دا کا بلیٹ فرم آپ کے سامنے پرائز ایکشن ہم ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے میں بات سٹارٹ کر رہا ہوں نومیمبر 2021 سے جب یہاں پر اس بے میں بڑی اتیزی تھی لگ بک لگ بک پات سو پتیس کے لیول کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد گراوڑاتی ہے پات سو پچیس پات سو تریس کے سب سمبھلتا ہے وہاں سے تیزی آتی ہے اور فیسی پھر سے اسی لیول کے اس پاس رجیسٹنس پیس کرتا ہے فیسے گراوڑ کی سیچویشن کے بعد چار سو پچیس کے آسپاس سمبھلنے کی کوشش کرتا ہے حال فیلال میں تیزی آئی تھی پرنت تیزی پاس سو تیس تک ہی چلی تھی اس کے بعد پھر سے دو بار گراوڑاتی ہے چار سو بیس چار سو پتیس کے آسپاس سمبھلنے کی کوشش کر رہا ہے نیچی کی طرف جو یہاں میں معلوم پڑھ رہا ہے چار سو بیس سے چار سو تیس کا زون ہے وہ اپنے اپنے بہت زیادہ سٹرونگ سپورٹ کے طور پر کام کرتا ہوا ویکلی ٹائم فیم پر دکھائی دے رہا ہے تو لونگ ٹرم کے لیے جو پی لے کر کے بیٹھے وہ چار سو بیس کے ساتھ ابھی بھی اس کو اول کیا جائے سکتا ہے اوپر کی طرف ایک بات ای بھی پتہ چل دے کہ اوپر طرف پاتھ سو پچاس کا زون ہے وہ سٹرونگ ریزسٹنس ہے جو کی کافی بار اس کو پریشان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ایک ویک پہلے ہی یہاں پہ اس لیول کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہی اور وہاں سے گرہ اٹھائیں مجھے لگتا ہے شورٹ ٹرم والے پاتھ سو دس کے نیچے جاتا ہے تو اگزٹ کریں اس کے بعد چار سو پچھتر کے اس پاس ایک سپورٹ ملنے کی امید ہے اور یہاں پہ اگر فائی فیپٹی کے اوپر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کو سکس ہنڈرڈ تک کی ایمیڈیٹ مو اس میں دکھائی دے سکتی ہے آر ایس ایک لیول سکسٹی ٹو کے اس پاس سٹرونگ ہے وولیوم بھی ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے تو اس بھی ایک کو سٹڈی کریے دوستو اور اس کے بعد ہی فائنل ڈیسیزن لینے کی کوشش کریے ویڈیو اچھے لگاو تو لائک کا مرن دو بھئیے چینل پر نیو تجرب سے سبسکر بھیجئے ملتے ہیں اگلے قرارے کے ساتھ تب تک کیلئے تینکیو گئے فورچنگ دس ویڈیو